لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے خود اس سے فون پر یہ بات کی ہماری جان چھوڑ دو تمہاری میر بن میں اپنے ہزبنٹ کا فون نمبر دیتی ہوں اس کے سارے ریکارڈنگز اور میسیجز نکال لیں انہوں نے مجھ پہ الزام لگا ہے کہ میری چار شادیاں یا تین شادیاں ہیں تو بھائی ثابت کر دیں آپ کے میری تین شادیاں اس نے کہا کہ ایسی عورت کو بالوں سے پکڑ کے سڑک پر گسیٹنا چاہیے میرے گھر کو تباہ کیا ہے مان جاؤ کہ میرے بال بھی حاضر ہیں اور میرا مو بھی حاضر ہے آجاؤ میرے بال بھی پھار لو اور میرا مو بھی توڑ دو میں آج جو یہاں پر بیٹھی ہوں یا میں آج جو بولنے پر مجبور ہوئی ہوں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ایویڈنس ہی ہیں بھائی میں خود ایویڈنس ہوں آپ ایک کام کریں آج سے دس سال پہلے چلے جائیں آپ دوہزار چودہ میں چلے جائیں میں اپنے ہزبنٹ کا فون نمبر دیتی ہوں اس کے سارے ریکارڈنگز اور جو ہے وہ میسیجز نکال لیں ان کے نمبر سارے پھر اس میں ہوگا ظاہری بات ہے میں آج پڑھوں گا اپنے انٹرویو کو اب وہ اپنے سائٹ پہ آپ الزامات لگا رہی ہیں آپ ان پہ لگا رہی ہیں نہیں نہیں میں کوئی الزامات نہیں لگا رہی ارتضاء میرے کوئی الزامات نہیں ہے میں نے مجھ سے صرف سچائی پوچھی گئی میرے پاس جو یوٹیوبرز آئے جن لوگوں نے مجھے جو ہے وہ آن کال لیا انہوں نے کہا جی اس خاتون کی سچائی بتائیں میں نے جب اس خاتون کی سچائی بتائی تو صرف یہ کہا کہ آج سے دس سال پہلے بھی ان کی یہی حرکتیں تھیں کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے اپنی حسد کا نشانہ بناتی تھی اور میں نے اس میں کیا برائی کی ہے اور میں نے اس میں کیا غلط کی ہے اور انہوں نے مجھ پلزام لگا ہے کہ میری چار شادیاں یا تین شادیاں ہیں تو بھائی ثابت کر دیں آپ کے میری تین شادیاں اور دوسری بات اس نے کہا کہ ایسی عورت کو بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ سڑک پہ گزیٹنا چاہیے اور کیا کہا اس نے اور یہ بوڑی گھوڑی لال لگام تو ان کا نام پڑ گیا نا اب ان کا پڑ گیا نا وہ تو ان کا پڑ گیا لیکن دیکھیں کتنی بری بات ہے اب آپ یہ دیکھیں مختلف یوٹیوبرز ان کے خلاف بات کر رہے ہیں سریعام بات کر رہے ہیں انہیں تڑیاں لگا رہے ہیں ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے سے ان کو کیوں آنگ لگ رہی ہے کہ مجھے تو جانتی نہیں ہے ایڈ زین وہ تو اپنے آپ کو سیلیبیٹی سمجھتی ہیں چلیں آپ ان کے لئے کوئی میسیج بھیج دیں ختم کرنے سے لڑائی جگڑے کو آپس میں دوبارہ آپ صلاح کر لیں شاید وہ پھر آپ کے نزدیک ہو جائیں میں نے کیا صلاح کرنی ہے ارتضاء میں تو اللہ پہ میں نے اپنا معاملہ چھوڑا ہوا ہے میرے ساتھ جو ہوا میرے ساتھ جو کیا گیا یہ بہت اچھے دریقے سے خاتون جانتی ہے آج ہی اپنا گھر بچانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں یہ کر سکتی ہے آج ہی اپنے شوہر کے سامنے جو ہے وہ سچی بننے کے لئے جو ہے وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہتی ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میں حلفاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ کلمہ پاک پڑھ کے کہہ رہی ہوں کہ اس نے میری اور میرے شوہر کی زندگی حرام کی ہوئی تھی میری شادی کا پہلا سال اس عورت نے بری طرح برباد کیا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اس کے کالز بھی آتے تھے اس کے میسیجز بھی آتے تھے لیکن وہ دور گزر چکا ہے میں نے صرف اس کی سچائی اس لئے بیان کی کہ اس نے دعا زہرہ کیس کو ایک غلط رنگ سے جو ہے وہ پینٹ کر دیا میں نہیں پورا پاکستان اس کو غلط کہہ رہا ہے مجھے بتا دیں کون بندہ اس کو صحیح کہہ رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا پانچ طریقوں جب یہ سیشن کورٹ میں جائیں گی اور اپنے جو ہے وہ موقف پیش کریں گی تو یہ سیلیبرٹی ہیں سارا میڈیا ان کے ساتھ جائے گا ان کو فوکس کرے گا اور ان کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں آپ نے بھی کوئی ان کے حلاف ہر جانے کا دعویٰ کر دی ہے بات کے نہیں دیکھیں ہر جانے کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے میں جھوٹی نہ کیس کرتی ہوں نہ میں جھوٹی باتیں کرتی ہوں یہ میرے بال بھی حاضر ہیں اور میرا مو بھی حاضر ہے آجو میرے بال بھی پھار لو اور میرا مو بھی توڑ دو مو بھی حاضر ہے اور اگر یہ سب کر کے بھی کچھ نہ ملا اور تمہیں عزت بھی نہ ملی تو پھر تم اللہ کو کیا جواب دوگی بس یہ بتا دینا میں نے اپنا معاملہ جانا وہ اللہ پہ چھوڑ دیا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ علجنے کی تمہیں مجھے تڑیاں لگانی ہے تمہیں مجھے سڑک پہ گسیٹنا ہے تمہیں مجھے ایف آئی ایم اے بلانا ہے تمہیں میرے ساتھ جو کرنا ہے تم اپنی خواہش پوری کر لو لیکن تم یاد رکھو کہ میں نے کلمہ پاک پڑھ کے ایک بات کی ہے کہ تم میرے شوہر کو اور مجھے تنگ کرتی تھی اور اپنے ضمیر سے پوچھو کیونکہ ذہن میں رکھنا یہ جو تم شترنج کا کھیل کھیل رہی ہو اس میں جب وزیر مرتا ہے اور جب انسان کا ضمیر مرتا ہے تو پھر کھیل ختم ہو جاتا ہے بس میں اتنا ہی کہوں گی تو تمہاری مرضی ہے تم جس طرح مرضی میرے ساتھ پیش آؤ اچھی پیش آؤ بری پیش آؤ تم مجھے آنٹی کو ہو تم دودھ پیتی بچی ہو اگر تمہیں کوئی امپورٹڈ دودھ بھی چاہیے تو وہ بھی تمہیں میں باہر سے منگوا دیتی ہوں تاکہ تمہارا پیٹ ویٹ خراب نہ ہو کیونکہ تم میری بیٹی ہو نا ظاہر ہے بچی ہو میں تو تمہاری آنٹی ہوں تو میری عزت کرنا تم پر فرض بنتا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آنٹی کو اس طرح سے بتمیزی نہیں کرتے ہیں بڑوں کی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میں تو بڑی بننے کے لیے تیار ہوں میرا ظرف دیکھو میں چپ رہی میں نے کبھی کچھ نہیں کہا تمہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے دنیرہ کہ تم نے کیا کیا بارحال اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس چیز کو یہاں ختم کر دوں اور میں اس چیز کو آگے نہ بڑھاؤں تو ٹھیک ہے تم ویڈیو بنا دو تم مجھے کہہ دو کہ میں اس چیز کو جب وہ یہاں پر ختم کر دیتی ہوں سمپل دنیرہ مہم انہوں نے آپ کو لاسٹ میسیج یہ بھی دیا کہ اگر آپ اس چیز کو وائنڈ اپ پڑھنا چاہتی ہیں یہاں تو آپ ان کے ساتھ ایک سیشن رکھ لیں جس میں آپ اپنا موقع فرق سکیں اور یہ اپنا موقع فرق سکیں اور لوگ جو ہمیں تو دیکھنے والے ہوں گے وہ چیز کا فیصلہ کر لیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں یا ڈاٹر نبیہ ٹھیک ہیں آج کے میرے انٹرویو بھی دیکھ لیں اور پچھلے انٹرویو بھی دیکھ لیں میں نے کوئی غلط لینویج اس کے لیے استعمال نہیں کی ہے میں نے کوئی غلط بات استعمال نہیں کی ہے اور آج کے بعد اگر یہ پھر میرے لیے کوئی غلط بات استعمال کرتی ہے نا تو میں صرف مولا علی کی اس بات کو فالو کرتی ہوں کہ جب ان کے قاتل ان کو قتل کرنے کے لیے آئے نا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا ان کو پانی پلانا کوئی اتنی بڑی وہ ہستی کہ جنہیں پتا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے اور یہ مجھے قتل کرنے والا ہے یہ محرم کے دن جو ہے وہ گزر رہے ہیں محرم سٹارٹ ہو چکا ہے یزید نے بھی جو ہے وہ یزیدیت کا دعویٰ کیا تھا لیکن حسینیت جیتی تھی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ کہہ رہی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں اپنے حق پہ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہوں میرے گھر کو تباہ کیا ہے مان جاؤ مان جاؤ کہ تم نے میرے گھر کو تباہ کیا ہے لیکن میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ آپ کو پرسنلی آپ سے معافی مانگ لے اگر ان کو اتنا بڑا کیس ہے انہوں نے پبلکی اگر معافی مانگے تو وہ ان کی بھی ایک نام اتم ہو دے گا اگر انہوں نے پرسنلی بھی آپ سے معافی مانگ لے تو آپ اس بارے کیسے بات کریں گی یا میں پتہ کیا ارتضاء میں نے نا انٹرویو دینے ہی نہیں تھے اب قسم سے میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے اب زنیرہ کے بارے میں نا کوئی اس طرح کی بات جا وہ نہیں کرنی وہ بھی ایک عورت ہے اور میں بھی ایک عورت ہوں یہ نا کچھ لوگوں نے بھی اکسا اکسا کے جو ہے نا وہ انٹرویوز جو ہے وہ کروائے کہ جی آپ بولیں اس کے خلاف جو ہے وہ آپ بولیں آپ سچ بتائیں تو میں نے سچ بولا ورنہ یہ راز جو ہے وہ میرے سینے میں دفن تھا اور میں نے اللہ پر بات چھوڑی ہوئی تھی کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس کا انصاف کرے گا لیکن میں میں تمہیں پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر تم یہ ایکسیپٹ کر لو نا اور دل سے ایکسیپٹ کر ہے کہ اگر کسی جگہ پہ جھگڑا ختم کرنے میں تمہیں لگے نا کہ تمہاری عزت گھٹ رہی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا اس سے بڑی بات میں اور کوئی نہیں کرتی میں تو یہ ہوں گا کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ تعالی جو آپ کو فتح یاب نصیف فرمائے انٹرویو میں یہ بھی اپنے ویلوگ میں یہ بتایا کہ اپنے ہزمن کو ماننے والی ڈاکٹر نبیخہ خود ہے یہ اس کو مینٹلی ٹینشن دیتی تھی مینٹلی ٹوشہ دیتی تھی جس کی ویسے جو ہے آج اس کی یہ نوبت ہے یہ کہتے ہیں اللہ معاف کریں مجھن کو کہنا نہیں چاہیے کہ یہ بیوہ ہیں لیکن یہ اپنی زمان ایسی استعمال کرتی ہیں کہ مجھے مجبور ان کے ساتھ یہ احسے ورڈ استعمال کرنے پڑتا ہے دیکھیں کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا مسحیب ہو جائے ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ جو مسحیب ہوا نا اس کے پیچھے زنیرہ کی کارکردگی بہت اہم کردار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے خود اس سے فون پر یہ بات کی کہ اس کی جان چھوڑ دو اور ہماری جان چھوڑ دو تمہاری میرے بند کی اور میری جان چھوڑ دو نا صبح شام ہمیں جو ہے وہ کالز کرو نا ہماری زندگی جو ہے وہ حرام کرو یہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں آج اگر یہ سی سے مکر رہی ہیں تو مکر جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا گھر جس طریقے سے جو ہے وہ میں نے اس کو پرسنل کوئی اٹیک نہیں کیا میرا اللہ جانتا ہے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے کوئی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی اس کے خلاف نہ میں نے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی فالورز حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے اپنی ویڈیوز میں یہ بھی کہا کہ یہ فالورز حاصل کرنے کے لیے شاید ایسا جو ہے وہ سستا کھیل کھیل رہی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی جو ہے وہ اچھی حرکتیں کروں مجھے ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ میرا ایک عزت داروں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس طرح کی جو ہے وہ چیف حرکتیں کروں